بخشش کا تصور کب ہے کس کے لیے ہے کہاں ہیں اور کیسے ہیں اس کا تذکرہ قرآن میں اور حدیث نے بڑی وضاحت سے کیا ہے اور بخشش مانگنے کے طریقے بھی سکھائے گئے ہیں اور کن کی بخشش ہیں اور کن کی نہیں ہیں یہ تصورات بہت وضاحت سے بتائے گئے ہیں جیسے اگر تذکرہ کر دیا جاتا ہے کہ ایک حاجی جو ہے وہ قیامت کے دن احرام ہی کی حالت میں اٹھے گا اور وہ تلبیہ پکار رہا ہوگا اسی طرح ایک شہید کا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے زخموں سے خون پہ رہا ہوگا اور اس میں مش کی خوشبو آ رہی ہوگی کس طوری کی خوشبو آ رہی ہوگی تو یہ تصورات کہ کس کی بخشش ہے اور کس کی نہیں ہے یہ تو حدیث میں بہت وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے لیکن کہیں کسی صحیح حدیث سے یہ تذکرہ نہیں بتایا گیا کہ جمعے کے دن رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں ستائیس میرات میں یا اشرہ ذلحج میں فوت ہونے والا یا محرم کے نور دس کو فوت ہونے والا جو ہے اس کے لیے بخشش کے الفاظ کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے موسیقی